بھگوان کرشن کے الگ الگ روپ آپ نے دیکھیں ہوں گے بھگوان نے گوبردن پروت اٹھا لیا کنس کا ود کر دیا لیکن جبلپور کے پریوار میں چھوٹے بچے کی طرح آج بھی رہتے ہیں آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں بھگوان کرشن کے بال روپ سے جو کی بھائیوں کے نام سے پرسدھ ہیں کہتے ہیں کہ چھوٹی سی انگلی پر پورا پروت اٹھانے والے شریف کرشن باسری دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں یہی انتر ہوتا ہے پریم اور پرکرب میں پانڈے پریوار اسی طرح انہیں اندھ پریم کرتا ہے اور انہیں اپنے بیٹے کی روپ میں مانتے ہیں اتنا ہی نہیں یدی بیٹا مانا ہے تو اس کا سارا انتظام بھی کیا جاتا ہے ان کے رہنے کی ویوستہ الگ ہیں ان کے کھانے کے بڑھتا نہ لگ ہیں آپ کو بتا دیں کہ بھائیوں تو شادی میں بھی جاتے ہیں شادی میں ان کے لیے ان کے نام کا ہی کارڈ آتا ہے اور جب وہ شادی میں جاتے ہیں تو ان کا ڈریس اپ کچھ الگ ہی ہوتا ہے پریہ نے بھائیوں کو اپنا بھائی مانا ہے اور ہمیشہ ان کی رکشہ کرتے ہیں بھائیوں کی چائے کھانے کی ویوستہ روز الگ الگ ہوتی ہے بھائیوں یدی رات میں سوتے ہیں تو بقائدہ انہیں لوری سنائی جاتی ہے مچھردانی ان کے لیے لگائی جاتی ہے تاکہ انہیں مچھر نہ کٹیں بھائیوں محلے میں بھی سب جگہیں کھومنے جاتے ہیں الگ الگ پریباروں میں رشتداروں میں جب بھائیوں ان کے گھر جاتے ہیں تو بھائیوں کا سوگت ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہوتا ہے پورے دیش میں کرشت جنم آشتمی کی دھوم ہے بھگوان کرشت کا جنم کافی دھوم دام سے بنایا جاتا ہے ہم جبلپور کی سکشک کالونی میں موجود ہیں اور آپ کو بتا دیں آج ہم بھائیوں کی گھر میں موجود ہیں اور بھائیوں کون ہیں ہم پریہ سے ہی جانتے ہیں پریہ آپ کا سواغت ہے پل پل یہ بھائیوں کون ہیں بھائیوں کے بارے ہمیں مولے میں بھی گھوم رہتے تو ہمیں ایڈریس نہیں مل رہا تھا تو ہم نے کسی سے پوچھا بھائیوں کو گھر کہاں ہے تو انہوں نے بھائیوں کو گھر بتا دیا یہ بھائیوں کون ہیں آخر یہ بھائیوں میرے بھائیہ ہیں کانا جی ان کو ہم ورندہ ون سے لائے تھے باقی بیہاری جی کے مندر سے تو جب میں چھوٹی تھی تو بہت دکھی ہوتی تھی کہ یہ میرے بھائی نہیں ہے میں رو رو کے ممی سے بولتی تھی میرا بھائیہ نہیں میرا آکھی کس کو باندھوں گی پھر ہماری ورندہ ون میں ایک سن تھے انہوں نے بولا بیٹا سانسارک بھائی بنا کر کیا کرو گیا ایسے بھائی کو بناو جو تمہارا اس لوک میں بھی ساتھ دے اور پرلوک میں بھی ساتھ دے تب سے ان کو لے آئے اب وہ جو بھاؤ ہو گیا تو بیہاری جی نے اس شبد کو پکڑ لیا کہ آپ میرے بھائیہ ہیں اور جب سے ورندہ ون سے ان کو لائی ہو میں تب سے چھوٹی چھوٹی لیلائیں ہونے لگی سوپ نہ دینے لگے تھاکور جی کہ آج مجھے یہ اڑھایا نہیں ہے چدر اڑھا دیجئے مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھلا دیجئے ایسے کرتے کرتے ہمارے بھاؤ بننے لگے اب جو رات کو میں جیسے ابھی آپ ان کو گودھ میں لیں گے تو ان کو رات کا سمیں رہے گا تو ان کو بیٹ بڑھ جائے گا ان کو نیند آنے لگے گی تب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو نیند آنے لگے پھر ان کو ہمیں بیٹ پر سولا دیتے ہیں پھر صبح اڑتے ہیں صبح چائے پلاتے ہیں چائے پیتے ہیں ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ہم لوگوں نے چائے کا بھوگ نہیں لگایا کہ کانا تو ماخن مشکری کھاتے ہیں بٹ ان کو چائے ہم لوگ سب چائے پی رہے تو اتنی جوڑ سے مجھے ڈکار آرہی کہ تم نے مجھے چائے نہیں دی کہ اکیلے اکیلے پی رہے ہو آپ نے مجھے چائے نہیں دی تب سے چائے بسکیٹ صبح بینہ لیسون پی آج کا جو بھی بنتا ہے گھر میں ڈال چاں وال آٹھویاں کی سیوہ ہوتی ہیں اچھا جیسے کہ آپ نے ان کو بھائی بنا لیا ہمیشہ آپ نے ان کا نام بھائیو رکھ دیا سارے محلے کے اور سارے اریئے کہ لوگ ان کو بھائیو کے نام سے جاننے لگے جو بھائی ہوتا ہے اس نے ایک فرج ہوتا ہمیشہ اپنی بہن کی رکھشہ کرنا ہمیشہ کیے ہوتا ہے ہماری رکھشہ ہمیشہ میرے ہزبین کا بہت بورا ایکسیڈنٹ ہوا تھا برین سرزری ہوئے تین بار سارے ڈاکٹروں نے بول دیا تھا کہ کوئی چانس نہیں ہے وینٹی لیٹر پہ جا چکے ہیں بٹ میں نے ایک ہی آواز لگائی ہسپٹل میں بھائیو رکھشہ کرو ہرے کرشنا ہرے رام بس کرتی رہی ان کو یاد کر کے اور میں نے کہا میں آپ کو راکھی بانتی ہوں تھا تو مجھ ساری زندگی کی راکھی کا بس ایک ہی اپہار چاہیے ہیں میرے سوہاک کا جیون تو سب لوگ کیا کہیں گے کہ تھاکڑ جی کو لے کے بھاگوات میں نرتے کرتی رہتی اس کو یہ فل ملا اس کا تو اس دن سے یہ بلکل آج بیٹر ہے گھر والوں کی ہم بات کرتے ہیں تو گھر والے جو ہے بھائیو کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں سب کا اپنا بھائی ہے میرے بھائی ہے میرے ماما ہے کوئی بھی بات بولے گے کہ میرے بات اسی بات اسی طورن پوری ہو جاتی ہے تو یہ بھاؤ جو ہے ایک بھائی کا پریم ان نے دیکھا اور ایک بھائی جس طرح بہن کی رکشہ کرتے ویسے بھگوان کرشنا بین کی رکشہ کرتے نیند بھر آئی میرے کانہ جی کے نیند بھر آئی میرے بھائیوں جی کے ابھی اس بار کیا کیا تیاریاں کر لی ہیں آپ کو جنرمیراج کیسے منا رہے ہو آپ ہاں جھولا بھی ڈل چکا ہے اب بس رات کو بس دھوم دھام سے بھجن کرتن کا پروگرام رہے گا اور ماخن مشریق کا بھوگ لگے گا کانہ جی کو دہی لٹایا جائے گا لڈو لٹایا جائیں گے اور ساری نیوچھاور ممی ساری جو لوگ آئیں گے نا ان کو وستردان سب کرتی ہیں ممی بدھائیاں ہوتی ہیں یہ خاص طرح کی بھگوان آپ نے بنایا ہے یہ لڈو ہاں یہ گڑھ سوٹ کے لڈو ہاں یہ بنتے ہیں نا آج کانہ جی کا جنب ہوا ہے تو یہ لڈو اس میں بنایا جاتے ہیں یہ کانہ جی کو بہت پریو ہوتے ہیں یہ دیکھو کھائیں گے ابھی کھا رہے ہیں کھالو اچھی جو کھالو لڈو اچھا بنا ہے ہاں آج ہیپی برڈے بھئیہ کا آلالا کا ہیپی برڈے نچو نچو کا لے گا بھئیو ہاں بھئیہ اچھا عمر کیا مانتے ہو بھئیو کی عمر کیا ہے عمر ان کو لائے ہوئے تو 20-22 سال ہو گئے ہیں باٹھ ان کو بالروپ میں ہی پوجہ کرتے ہیں بالروپ میں ماننے سے کوئی اپرات بھی ہوتا ہے تو تھاکور جی چھما کرتے ہیں اس لئے بالروپ میں ہی پیار آتا ہے اس لئے جو سورداز جی نے بھکتی کی تھی نا سورداز جی نے نند بابا یشودہ نے بس اسی سوروپ میں مانتے ہیں بالکرشن کہ بس تین یا چار سال کی عوستہ اس سے بڑا نے مانتے ہیں کرشن کو اپنا بھائی مانا ہے تو بھائی کی طرح ان کا ایک کمرہ بھی یہاں موجود ہے ان کے ماباپ ہیں وہ بھگوان کرشن کو اپنے بیٹے کی طرح دیکھتے ہیں اور اسی بھاؤ سے پوجہ کرتے ہیں اسی بھاؤ سے ان کی سیوہ کرتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کی چھوٹے میں کوئی کرتا ہے ماتا جی سواگت ہے آپ کا ہمارے ٹی وی چینل پرپل پل ایڈیا نیوز جی بس ہم لوگوں کو تو لگتا ہم کیا کر لیں اور کیا نہ کر لیں ہم لوگ پہلے بہت اچھا سا مناتے تھے ڈھاکو جی کا جنم دن ہے تھوڑا سا دکھ میں ہم لوگ پر بس ہو گئے ہیں پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ کتنا لوٹا دے ان کو اور کتنا اپنے ایم سے ان کا کیسا اچھا جنم دن من جائے اس بار بھی میری سواستے تھوڑا گر بڑ ہو گیا میں نے بھولی ناستے بولا آپ بھی مناوا ان کا جنم دن تو اب دیکھو وہ کیسا منواتے ہیں میرے کو تو لگتا ہمیں اپنی جان نکال کے رکھ دوں اپنی ڈھاکور کے لیے راج کو پوری رات بھجان پوری راج جھگتی تھی میں پوری رات یہ سب تیاری کرتی رہتی بیٹے کے روپ میں آپ ان کو مانتی ہو تو کیسے یہ بیٹے کی طرح آپ کی مدد کرتی بہت اتنی مدد کی ہم باتا نہیں سکتے آپ کو تو ہم بیان کریں نہیں سکتے ہمیں کتنی مدد کرتے ہیں ہر پل ہم نے سارے رسطے داری چھوڑ دی سب کو چھوڑ دیا اپنے بہن بھائی سب کو چھوڑ دیا کیول ماں سے ملنے جاتی ہوں میں کہا جاتا ہے نا کہ ماں سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے صرف ماں سے ملنے جاتی ہوں میری ماں بھی ان کو بہت مانتی ہے کہ تو میرے اس کو ناتی کو لے کے کیوں نہیں آئی ان کو بھی کوئی مصیبت آئی کی تو کہیں گی اپنے بیٹے سے بول اپنے بیٹے سے بول اور میں نے ایسا کوئی سمیہ نہیں ہوا کہ میں نے ان سے کچھ مانی ہو اور میرے کو نہ دیا ہو میرے کو تو اتنا بڑا پہار دیا بتاؤ میں تو اتنی لاچار ہو گئی تھی کی میرے دامان کا ایکسیڈنٹ اتنی سی عمر میں میری بچھی بڑھ ہو جاتی سب جوتش نے منا کر دی سترہ دن کے اندر گیرنٹی دیئے تھے یہاں جو ہے نا ستین سروب ساسری بولے سترہ دن کے اندر تمہارے دامان مار جائیں گے بچ نہیں سکتے میں نے بولی نہیں وہی سے روتے ہویا ہی تھی میرے تھا گر جی ایسا نہیں کر سکتے اور میرے کو یہاں میں نے ان کو بٹھال دی سیو جی کے سامنے اپنی گوپال جی کو میں نے بولی میری شکتی نہیں اراد نہ کرنے کی میرے الال تو سیو جی کے اراد نہ کر اور تو اپنے جیجو کی جان بچا اور یہاں بٹھال دیتی تھی اور بس یہ دیپک دب سے ہمیں یہاں بچتا نہیں ہے اکھنڈ دیپک جلتا شیو جے کے سامنے تو پورے برہمار سپنے میں آئے کہ بھو جن کر رہے ہیں مطلب یہ اسی کا پھل میں دے رہا ہوں برہمار کا اچھا میرے کو سب بولتے تھے باری جاتی ہے کوئی آتا ہے تو بھو جن کراتی ہے جتنا کرتی ہے تھکتی ہے اور جب بھگت آیا تو میرے کو وہی سپ میرے پونے آرے آئے اور میرے تھاکورجے نے میری رکچا کی میرے بالکرشن نے دیکھنا چاہیں گے کیا تیاری کن کونسی ڈریسز اس بار اپنے ڈریسز میں نے اپنی علماری میں رکھ لیوں کیونکہ کہیں جاتے ہیں اس کو پہنا کے لیے جاتے تو خراب کر دیتے ہیں تو باقی کی تو یہ ہے علماری ان کی پورا سامن یہ اس میں سب اور بھی ان کی کنگن بغیرہ سب نئی ڈریسز کہیں جاتے گھر میں تو کچھ بھی پہنا لو اور کہیں باہر جاتے ہیں تو الگ الگ ڈریسز ان کی یہ برندوان سے مور والی ڈریسز لائے تھے ان کی ہم لوگ ایسے وہاں سے ہم لوگ دو دو ہجار کی ڈریسز لائے ہیں ایک چندن چندن کی ڈریسز سے ان کی کہ ہمیں دوان کا اکسیڈنٹ ہوئے تھا ہم نے طرح مرلی کی بند نہ کیے کہ ہم آپ کو سونی کی مرلی بنوائیں گے اور پھر اس کو سپنا دکھا کہ یہ جب تک یہ مرلی ہے جب تک تمہارے پتی کی جان ہے تو ہم وہ مرلی ایسے سامال کے رکھتے ہیں بہت اچھے سے اور ان کے لئے تو ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارا کتا پیسہ لگ رہا ہم نہیں سوچتے کبھی تو بس میری ماں بولتی ہے اپنے پاس تو لڈو کو پانے اپنے بانسی والے رادہ کرشنے لے لے لیتے میں نے بولی نہیں میرے کو تو بس میں ان کو اٹھاؤں دھروں بیہاری جی کا مندر سے اور ایسے لگا ہوں گھلے تو بولی اچھا تو لے لے لیں تو تیرے مانوسیم بس میں نے لی ہوں اور اسی دن سے میرے بھاو آگئے کہ میرا بیٹا اب میرے کو بیٹے کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی پھر اس دن سے اور جو کچھ مانگا ہوں میں نے آس تک میرے کو نیراستک کیے ہی نہیں پینے میں جو ہم لوگ پاتے ہیں صبح اپنے جیسے بوہا بنایا تو پوہ دے دیئے کبھی ان کے نمت حلوہ بنا دیتے کہ اپن کو میٹھا پسند نہیں لیکن بھگوان کو پسند دے تو ان کو میٹھا جاتا پسند دے تو حلوہ پھر ان کے نمت کیونکہ میں نے دوسروں بھگوان لیکن پھر میں انہی کے نمت پھر حلوہ بناتی ہوں اور میں پھر ان کے نمت میٹھا کھا بھی لیے تو میں آس تک کچھ نہیں جب شادی میں کسی کی منو کامنا پوری ہوتی ہے کوئی آتا ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی پوری منو کامنا پوری کرتے ہیں تو پھر ان کا انویٹیشن ہوتا ہے کہ بھائیو آپ کو آنا ہے گھر تو ہم بھائیو کے نام سے ہی کارڈ آتا ہے انویٹیشن کارڈ پھر ہم لوگ لے کے جاتے ہیں بھائیو کی چوکی سجائے جاتی ہے بھجن کرتن رکھا جاتا ہے اس کے بعد ان کی ہاں کا کارکرم سمپند ہو ہوتا ہے بھائیو جو ہے اپنے گھر سے نکل کے گپتہ پریبار میں یہاں پر آئے ہیں کیسے بھاؤ آپ لوگوں کے من میں آتے ہیں یا بھائیو آتے ہیں تو ہم کو بہت ہی اچھا خوشی ہوتی ہے من میں ہر سللاس ہوتا ہے بہت زیادہ اور ہمارے گھر میں ایسا لگتا ہے بہت پبیترتہ ہو گئی ہے سرکشت بھگوان آئے ہیں ویسے ہی پرتیت ہوتا ہے بھائیو کے آنے سے بھائیو بھی بہت اچھے ہیں بھائیو بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے سے رہتے ہیں بھائیو ہمارے گھر میں ہم سب کے آشویبان بنا رہتا ہے بھائیو کا سب کے اوپر آشویبان بنا رہتا ہے اور آج جنماسٹمی ہے ہم لوگ نے بہت دھوم دھام سے منایا جنماسٹمی اور اب ان کے سونے کا ٹائم ہو رہا ہے تو کیسے کیا کیا تیار ہیں سونے کے لیے سونے کے لیے ان کا پالنگ ہے چھوٹا سا ان کی تکیا ہے اور دن بھر جسے جنماسٹمی کا پروگرام تھا تو یہ بستر پہنے تھے اور رات کو پھر یہ یہ بدل دیتے ہیں نائٹی ہے یہ ان کی یہ میں اپنے ہاتھ سے بناتی ہوں ان کے لیے یہ لیٹ آوات اس پر بیسے کر کے چینج کر کے بہت ایسے تو کئی ہمارے پاس کب بہت ساری ایک جامپل ہیں لیکن ایک بار کیا ہوگا کہ میری طبیعت اتنی جوڑا سیریس ہو گئی کہ ہوسپٹل جانی تھا تو یعنی آپریشن کی بھی نوبت آ گئی اور پھر لگا کیا کریں بھائیو سے ڈر رہے تھے کی کیا کیا جائے پھر ہم نے دو چٹ بنائی کہ بھائیو ہم جا کے بھرتی ہو جائیں کی نہ ہوئے ان نے بھول دیا کی بھرتی ہو جاؤ تو پھر ہم جا کے ایڈمیٹ ہو گئے اور ہمارا اپریشن اچھے سے ہو گیا دوبیدہ میں رہتے ہیں تو پھر بھائیو کے انعام کی دو چٹ بنا لیتے ہیں پرچی بنا لیتے ہیں کہ بھائیو کیا کیا جائے ہم میں تو تو بلکو پورا بسواس ہے بھروشہ کرتے ہیں نہیں تو کہتے ہی نہیں جی ہمارا تو بھائیو جو ہے ابھی اپنی مامی کے گھر میں ہے اور آپ نے جو مامی ہے ان کے بھاؤں سنے کہ ایک بار بھو دوبیدہ میں تھی اس دوبیدے سوی بھائیو نے مکتی درائی ہے بھگوان کشن کو جو ہے یہاں کے لوگ بھائیو کے روپ میں جانتے ہیں گھر کے پریوار کے لوگ جو ہے انہیں ماں جو ہے وہ اپنے بیٹی کی طرح مانتی ہیں بہن ہے وہ اپنا بھائی کی طرح مانتی ہیں بھائیو کے نام سے شادی میں الگ انویٹیشن آتا ہے اور شادی میں بھی جانتے ہیں مارکٹ بھی جاتے ہیں تو تمام کشن مندر کی کبریج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لگتار پلپل انڈیا نیوز پر کیمرمن سنجی تیواری کے ساتھ امیت سونی پلپل انڈیا جبلپور